بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنے چینل کوکنگ ویڈ نادیرہ میں تمام پیارے ویورز کو خوش آمدید اور بہت ساری رحمت و برکت کی دعائیں اپنے پیارے ویورز کے لیے آج ہم جرمن مرچ کی ریسیپی لے کر آئے ہیں بہت اچھی ریسیپی ہے یہ گرمیوں میں خاص ایسی چیزیں کھانے کا دل چاہتا ہے جو طبیعت میں بھاری پن پیدا نہ کریں اور کھانے میں مزہ آئے تو بہت اچھی سی ریسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چھوٹی سی ٹیکنیکز کے ساتھ ہم اس بھروا مرچ کو بنائیں گے یہ میری سگنیچر ریسیپی ہے ہزاروں لوگ اس ریسیپی کو پسند کرتے ہیں اور بنواتے ہیں تو آئیے ہم بناتے ہیں بہت زبردستی مرچیں ایک خاص انداز میں اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سرچ میں ایڈ در ایڈ کوکنگ ویڈ نادرہ لکھئے ڈائریکٹلی میرا چینل آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تھمز اپ کیجئے اس ریسیپی کو تیار کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں جرمن مرچ چاہیے ہوں گی آدھا کلو ہم نے جرمن مرچ لی ہے اس کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اچھے سے واش کر لیں گے اور پھر کسی ململ کے کپڑے سے ڈرائے کر لیں گے تاکہ اس کے اوپر جو پانی ہوگا وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے یہاں پہ ہم نے مرچوں کو دھو کر اچھے سے ڈرائے کر لیا اب کیا کریں گے سب سے پہلے ایک ایک مرچ لیتے جائیں گے اس پہ سینٹر میں ہم کٹ لگائیں گے اور اس کے اندر جتنے بھی ایکسرا بیج وغیرہ ہیں یہ اس کا چھوٹا سا وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ اسپون کی مدد سے کٹ کر کے اور ہم نکال دیں گے بیجوں کو اچھے سے ساف کرنا ضروری ہے کیونکہ جو ہم اس میں فلنگ کریں گے مسالوں کی تو پھر بیج کھانے میں اچھے بھی نہیں لگیں گے اور دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے تمام مرچوں کو ون بائی ون کر کے ہم اس طریقے سے بیجوں سے خالی کر دے جائیں گے یہاں پہ ہم نے بیجوں سے مرچوں کو علیدہ کر لیا اور ساف کر کے اچھے سے ہم نے ڈرائے کر لیا اب اس کے لیے ہم فلنگ تیار کریں گے فلنگ تیار کرنے کے لیے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں اس میں یہ تین چیزیں ہم نے لیے ہیں سافت دھنیا سانپ اور زیرہ ان تینوں چیزوں کو ہم کیا کریں گے موٹا موٹا سا یا تو کوٹ لیں گے یا گرینڈنگ جگ میں ڈال کے دردرہ سا اس کو ہم کوٹیں گے بہت زیادہ باریک پاورڈر نہیں بنائیں گے دردرہ سا ہم اس کو کوٹ لیں گے یہاں پہ ہم نے دیکھیں اس کو موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے بلکل باریک پاورڈر نہیں کیا اور نہ ہی یہ سافت ہے اس طریقے سے ہم نے کر لیا کیونکہ جب یہ چیو کرتے ہیں تو بہت اچھا سا اس کا فلیور آتا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے چار کھانے کے چمچ سافت دھنیا دو کھانے کے چمچ بھر کے سانپ اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہم نے سفیز زیرہ لیا تھا آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں چوتھائی چمچ ہم نے اس میں لال مرچ کا پاورڈر شامل کیا ہے اور چٹکی بھر ہم نے اس میں حلدی شامل کیا ہے حلدی سے جو ہے کلر بڑا پیارا آتا ہے ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے تاکہ سارے مسالے جائے وہ یک جان ہو جائیں اور ساتھ میں اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں املی کا پلپ چار سے چھے کھانے کے چمچ ہم نے املی کا پلپ لیا ہے وہ ہم اس میں شامل کریں گے بہت زیادہ رنی ہمیں اس کو نہیں کرنا بہت زیادہ لیکوڈ نہیں کرنا بس اس کو اچھے سے جو ہے ہم اس سمودھ سا اس کا ٹیکسٹر بنائیں گے تاکہ مرچوں میں سے یہ باہر نہ نکلے اچھے سے اس کو املی کے پلپ کے ساتھ ہم میکس کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں مسالہ اچھے سے میکس ہو گیا اور اس کنڈیشن میں اس کو رکھنا ہے بلکل زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اب کیا کریں گے ایک ایک مرچ لیتے جائیں گے اور یہ ہم نے جو مسالہ تیار کیا یہ اس میں شامل کریں گے کچھ انگریڈینٹ ہم مرچوں میں آگے چل کے شامل کریں گے تو ویڈیو کو لازت تک دیکھئے گا مام مرچوں میں ہم نے مسالے کو اچھے سے پھل کر لیا ہے جتنا ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس میں چار سو گرام مرچیں جو ہیں وہ بھری گئی ہیں آدھا کلو ہم نے مرچیں نہیں تھی کچھ مرچیں ہم نے ہٹا دی اب ان کو فرائے کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے پین میں ہم آئل ڈال دیں گے اس کو گرم کر لیں گے تین سے چار کھانے کی چمچ آئل جائے گا بہت زیادہ آئل کا اس میں استعمال نہیں ہوگا اچھے سے آئل کو ہم گرم کریں گے اور آئل کو گرم کرنے کے بعد چند دانے ہم نے یہاں پہ میتھی دانے کیلئے ہیں یہ ہم ڈالیں گے اور اس کو کڑکڑا لیں گے زیادہ ڈارک کلر نہیں کریں گے پھر کڑوا ہو جاتا ہے میتھی دانا اچھے طریقے سے گرم کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہم نے ساری مرچوں کو اس پر بچھا دیا ہے فلیم کو ہم نے میڈیم ٹو ہائی کی طرف رکھا ہے تاکہ بلکل لو فلیم بیا گرم کریں گے مرچوں کو نمی چھوڑیں گے اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہے ہماری مرچیں سوفٹ ہو جائیں گے تو ہمیں اس طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے کہ مرچیں بہت زیادہ ہماری سوفٹ نہ ہو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم ہلکے ہلکے چلاتے ہوئے اس کو اچھے سے کلر اس کا چینج ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے پھر دیکھیں مرچیں ہماری اچھے سے فرائے ہو رہی ہیں اب ہم کیا کریں گے ایک منٹ کے لئے ہم اس کو کور کریں گے فلیم کو تھوڑا سا لو کر کے تاکہ یہ مرچ اس میں جو ہم نے مسالہ ڈالا ہے وہ اچھے سے گھل جائے ایک منٹ کے لئے کور کریں گے ایک منٹ کے بعد ہم نے دیکھیں اس میں سٹیم بنائی تھی اس کی وجہ سے جو مسالہ وہ اندر سے سوفٹ ہو جائے گا اور مرچیں جو ہے کرسپی سی ہو جائیں گی مرچیں یہاں پہ دیکھیں اچھے سے فرائے ہو رہی ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایک پہلی ہم نے دہی لیا ہے یعنی دو سو گرام ہم نے دہی لیا اس کو اچھے سے پھیٹ لیا اور یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی کے ساتھ مرچوں کا بڑا پیارا فلیور آتا ہے اتنی لذیذ بنتی ہیں کہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا دہی کے ساتھ ہم اس میں یہاں پر چوتھائی چمچ ڈال میچ پاورڈر شامل کریں گے چھٹکی بار ہم اس میں ہلدی شامل کریں گے اور چوتھائی چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے تاکہ دہی کے ساتھ بہت اچھا سا فلیور اس کی مرچوں کے سرپیس پر بھی آئے گا بہت ہی کھانے میں امدہ لگے گی دہی کا پانے خوش کریں گے کور کر کے ہلکی آنچ پہ دو منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ مرچیں بھی ہماری گل جائیں اور جو ہم نے اس کے در مسالہ رکھا ہے مسالہ فل کی ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے تو دو منٹ کے لیے پک رہی ہیں فلیم کو اس پوائنٹ پہ ہم تھوڑا سا ہائی کریں گے تاکہ اس کا ایکسس پانی جو ہے مویسٹر جائے وہ خوشک ہو جائے اور مرچیں تھوڑی سی کرکری کرسپی سی ہو جائیں اچھے طریقے سے ہلکی ہلکی ہاتھ سے ہم اس کو چلائیں گے تاکہ اس کا مسالہ جو ہے زیادہ باہر نہ نکلے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری سی مرچیں ہماری خوشبودار ذائقے دار بن کر تیار ہوئی ہیں بہت اچھی ریسپی آپ ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا مرچوں کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹر میں اس کا فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اپنے پیارے ویورز کے لیے گرمیوں کی اس خاص ریسپی کو ہم نے شیئر کیا ہے اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے گی بہت مزیدار سی ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے اس میں جو ہم نے مسالہ فل کیا تھا وہ اندر تک اچھے سے گل گیا ہے مرچیں بھی سوفٹ ہو گئی ہیں لیکن ہمیں مرچوں کو اتنا زیادہ نہیں گلانا کہ مرچیں ہماری چھوٹ جائیں اندر اس کی فلنگیں وہ بہت اچھے سے گل چکی ہے کیونکہ مسالہ ڈرائے ہوتا ہے ہم ہلکی آج پہ تین سے چار منٹ بس اس کو پکاتے ہیں تو یہ مسالہ اچھے سے پک جاتا ہے اس امید اور یقین کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کریں گے اور آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا بہت مزے دار اور جلدی بننے والی ریسیپی ہے انساءاللہ مزے مزے کی گرمیوں کی ریسیپی آپ کے ساتھ اب ہم شیئر کرتے رہیں گے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا پھر ملیں گے کسی خاص ریسیپی خاص ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ